میں بات سمجھا رہا تھا قرآن کسے کہتے ہیں قرآن بھی خدا کی ہے الفاظ بھی خدا کے ہیں توجہ رکھنا یہ جو قرآن تو پڑھنے لگا ہے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے اس سے پہلے قرآن پکڑنا ہے پھر قرآن پڑھنا ہے پھر قرآن سمجھنا ہے اللہ نے قرآن کریم میں قرآن کو پکڑنے کا عدب بھی دیا ہے قرآن کریم کو خدا نے پڑھنے کا عدب بھی دیا ہے قرآنِ قریم سمجھنے کا اللہ نے قرآن میں عدب دیا ہے میں کہتا ہوں یہ قرآن موجود ہے نیرے قرآن کو پکڑا ہے اللہ قرآنِ قریم میں یوں فرماتے ہیں یوظل بھی کسیرا ویہدی بھی کسیرا کسی قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے کسی قرآن سے زلالت بھی ملتی ہے بندہ حیران ہوتا ہے ارے ہم نے تو یہ سنا تھا قرآن بننے سے ہدایت ملتی ہے آج تم نے عجیب بات کہہ دی ہے تارکا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرين عن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنه قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلما عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنه قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انها ستكون فتنہ قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ قال هو كلام اللہ فیه نبه ما قبلكم وخبر ما باتكم وحکم ما بينكم وهو الفصل ليس بالحزن من ترکه من جبار قسمه اللہ ومن ابتغى الهتاح غیره ازنه اللہ هو حبل اللہ المتین فهو الذکر الحكیم فهو السراط المستقیم فهو الذي لا ترتبس به الالسنة ولا تزیغ به الاهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن کسرة الرد ولا ينقذی عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن استمعته حتى قالوا اننا سمینا قرآنا عجبا یهدیر الرشد فآمنا بی من قال ایه صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به اعدل ومن دعا ایلیه ربی الى سراط مستقیم یارب صلی و صلی اللہ ایمن ابدا علا حبیبك خیر لخلق کلهم والحبیب الذي درجا شفاعته لکل اول من دوان احتمید اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ایبراهیم وعلا آل ایبراهیم وإنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ایبراهیم وعلا آل ایبراهیم اینام حمید مجید نام محمد محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہِ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے واسط نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے نہائیت واجبت احترام مذرگو مسلک آل سنت والجمان سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستو اور بھائیو آج آپ کے علاقے میں بغامِ قرآن کانفنس کے عنوان پر میں نے قرآنِ قریم کی ایک آیتِ قریمہ زخیرِ احادیث میں سے تین احادیثِ مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے اپنے موضوع کے مطابق دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب جل اللہ مجدہو ہمیں سمجھنے کی بھی تفیق دے سمجھ آئے تو حفظ اللہ مجدہو قبول کرنے کی بھی تفیق عطا فرمائے ہمارے جلسے کا عنوان ہے پیغامِ قرآن تو آج کے جلسے میں آپ نے دو باتیں سمجھنی ہیں نمبر ایک قرآن کیا ہے اور نمبر دو قرآن کا پیغام کیا ہے دو باتیں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ والعزیز دلائل کے ساتھ ارز کروں گا اور اگر میری بات سمجھنا ہے آپ چٹ لکھیں اور پھر سمجھیں اگر میری بات آپ غلط محسوس کریں تو چٹ لکھیں اور اس کی وضاحت فرمائیں میری غلطی ہے تو میں دور کروں اگر کسی اور کیاں غلطی ہے تو وہ اصلاح کرے تو میں باتیں دو ارز کروں گا نمبر ایک قرآن کسے کہتے ہیں اور نمبر دو قرآن کا پیغام کیا ہے آپ حضرات فرمائیں گے کہ یہ بات بلا ہمیں سمجھانے کی ہے قرآن کسے کہتے ہیں کون نہیں جانتا قرآن کسے کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں نہیں نہیں ہمیں قرآن بھی سمجھنا ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے قرآن پیغام کیسے دیتا ہے قرآن پیغام کیا دیتا ہے قرآن کے حوالے سے کئی ایک باتیں کہنے والی ہیں میں ان میں سے بعض باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور انشاءاللہ العزیز جو بات بھی کہوں گا اپنی ہر کس بات پہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نمبر ایک توجہ رکھنا قرآن کیا ہے اللہ رب العزت نے حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کے بیجا ہے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بیجا ہے اللہ نے اپنا قاسد بنا کے بیجا ہے اللہ رب العزت نے نبی کو رسول اور قاسد کیوں بنایا ہے اس کی وجہ بھی بھی غور فرمائیں اللہ رب العزت نے قرآن قریم میں یوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے انسان کو اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اللہ کا قرآن میں طرز تکلم بھی عجیب ہے خدا یوں بھی فرما سکتے تھے کہ جن وں اور انسانوں تم عبادت کرو یوں نہیں فرمایا فرمایے جن وں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے ذرا دو جملوں کے فرق کو سمجھنا دستر خان لگا ہے مہمان آ چکے ہیں میں زبان کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن زبان مہمان سے یوں کہتا ہے ہم نے تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے تو باتوں میں فرق تو ہے نا اگر یہ کہہ دو کہ کھانا کھاؤ بات یہ بھی ٹھیک ہے تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے بات یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو یہ کہا کہ کھانا کھاؤ اس میں وہ فساہت اور بلاگت نہیں جو اس میں ہے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے مطلب تو یہ تھا کہ کھانا کھاؤ اس میں دو باتیں بتا دی نمبر ایک تمہیں کیوں بلایا ہے اور نمبر توں جس کام کے لیے بلایا وہ شروع کر دو خدا اگر یوں فرماتے میں نے تمہیں عبادت کرو کہ عبادت کرو نہ نہ فرمائے عبادت تو تم نے کرنی ہے میں نے پیدا جو عبادت کے لیے کیا ہے یا تو کسی اور کام کے لیے پیدا کرتا پھر میں تمہیں کہتا عبادت کرو تو شاید تمہیں اشکال ہوتا میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے عبادت کسے کہتے ہیں اللہ کے احکام کو ماننا اس کا نام عبادت ہے لیکن حکم خدا کو وہ مانے گا جو حکم خدا کو سنے گا ہم خدا کے حکم کو اپنے اس کان سے سن بھی نہیں سکتے اللہ کی ذات مقدس کو اپنی اس آنکھ سے دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے عبادت کیسے کرے ادھر سے جواب یوں آتا ہے میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ تم نے ذات خدا کو دیکھا بھی نہیں تو کوئی بات نہیں میں تمہیں رسول وہ پیغمبر دیتا ہوں جس نے ذات خدا کو دیکھا بھی ہے وہ خدا کی ذات کو دیکھتا بھی ہے خدا کی بات کو سنتا بھی ہے میں تمہیں نبی وہ دیا ہے زبان اس کی ہوتی ہے کلام میرا ہوتا ہے بات پیغمبر کی ہے بات میری ہے لیکن زبان میرے پیغمبر کی ہے لہذا میں خدا اعلان یوں کرتا ہوں جس نے بات پیغمبر کی معنی ہے اس نے بات میری معنی ہے جو کہ پیغمبر بات اپنی تو کرتا ہی نہیں پیغمبر تو بات میری کرتا ہے جو نبی کی بات مانے گا وہ بات میری مانے گا خدا نے نبی کو پیغمبر بنا کے بیجا ہے پیغمبر کا معنی یہ ہے اللہ سے لینا ہے اور امت کو دینا ہے لیکن اس بات کو بھی سمجھ نہ ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے میرے پیغمبر نے اعلان یوں فرمایا اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں بعض لوگوں نے کہا کہ جب تقسیم حضور کرتے ہیں اولاد ان سے مانگ لو حضور تقسیم کرتے ہیں حاجت روائی ان سے مانگ لو نانا تو بات سمجھا ہی نہیں ہے خدا کے پیغمبر نے یہ جو فرمایا خدا عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں نبی تقسیم وہی چیز کرے گا جو خدا نے پیغمبر کو دی ہے اگر تو یہ کہے گا کہ صحت دینا خدا نے نبی کو دیا ہے تو نبی کے اپنے سر میں درد کیوں ہوتا اگر صحت دینا خدا نے خدا نے نبی کو دیا ہے تو پیغمبر کے بدن پہ بخار کیوں آتا اگر یہی امراض سے دوریاں یہ پیغمبر کو خدا نے دی ہے تو نبی کے وجود مبارک سے خون کیوں نکل تھا اگر یہ شفا دینا خدا نے اختیار نبی کو دیا ہوتا تو پیغمبر کے مبارک وجود جادو کا سر کیوں ہوتا میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں اگر زندہ رکھنے کا اختیار خدا نے پیغمبر کو دیا ہوتا تو نبی کی نبال اولاد کا جنازہ کیوں اٹھتا اگر خدا نے موت و حیات کا اختیار پیغمبر کو دیا ہوتا پیغمبر کے چچا کے ستر پکڑے کیوں ہوتے اگر اختیارات پیغمبر کو مل جاتے تو نبی اپنے گھر میں دو دو ماں کا فاقہ کیوں چلتا یہ اختیار خدا نے نہیں دیا تھا میں اس لئے یہ بات کہتا ہوں تقسیم پیغمبر فرماتے ہیں لیکن اطا خدا دیتے ہیں جو چیز خدا اطا کریں گے وہی بات پیغمبر تقسیم کریں اللہ نبی کو دو چیزیں دیتے ہیں ایک چیز کا نام علم ہے دوسری چیز کا نام عمل ہے نبی کو علم و عمل خدا دیتا ہے نبی علم و عمل تقسیم کرتا ہے اور جو پیغمبر علم و عمل لینے کے لیے آتا ہے ان میں پہلا طبقہ جو نبی سے لیتا ہے اس طبقے کو پیغمبر کا شگرد کہتے ہیں اس طبقے کو پیغمبر کا ساتھی کہتے ہیں اس طبقے کو پیغمبر کا رفیق کہتے ہیں شریعت کی اسطلاع میں اس طبقے کو پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں علم و عمل خدا نبی کو کو دیتا ہے اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو پھر میں جملہ یوں کہتا ہو علم و عمل میں نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے علم و عمل خدا نے پیغمبر کو دیا ہے نبی نے علم و عمل صحابہ کو دیا ہے تو زمین پہ دو نمائندہ چلتے ہیں ایک نمائندہ خدا کہتے ہیں ایک نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں جسے نمائندہ خدا کہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جسے نمائندہ مصطفیٰ کہیں اسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں اگر تجھے یوں سمجھنا ہے تو پھر میں دلیل دے کر بات یوں کہو گا میرے پیغمبر میدان مکہ میرے پیغمبر مدینہ منفرہ سے نکلے مکہ جانے کے لئے گئے ہیں پیغمبر کو حدیبیہ پر روک دیا گیا ہے نبی کا صحابی عثمان مکہ گئے ہیں مکہ حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اطلاع میرا پھلا دی گی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے میرے پیغمبر نے اپنے شگردوں سے کہا عثمان میرا نمائندہ ہے میں نے عثمان کا انتقام لینا ہے بغیر بدلہ لیے واپس نہیں جاتا پیغمبر نے ہاتھ بڑا دیا ہے عذاب پیغمبر نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی شروع کی ہے چودہ سو صحابہ بیعت کرتے ہیں اوپر ہاتھ بیغمبر رکھتے ہیں ادھر دیکھتے رہنا جب نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اللہ کا قرآن اترا ہے پیغمبر جو تیری بیعت کرتے ہیں یہ پیغمبر تیری نہیں میری بیعت کرتے ہیں عجیب بات ہے کہ بیعت پیغمبر کی ہے خدا کہتے ہیں میری بیعت کرتے ہے ادھر حضرت عثمان موجود نہیں تھے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ ہاتھ دیکھو یہ میرا نہیں عثمان کا ہے یہ میرا نہیں یہ حضور نے کیوں فرمایا ہے اللہ نے فرمایا تیرے بیعت نہیں یہ بیعت میری کرتے ہیں فرما ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے وجہ کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہو ارشاد فرماتے ہیں روایت ترمزی شریف میں موجود ہے روایت ترمزی شریف میں موجود ہے حضرت انس بن مالک نے فرمایا انہو عثمان کانا رسول رسول اللہ ہے فرما خدیبیہ میں اللہ کے پیغمبر اللہ کی رسول ہیں عثمان مکہ میں نبی کے رسول ہیں اللہ کے نبی عدیبیہ میں اللہ کے رسول ہیں مکہ میں عثمان اللہ کے نبی کے رسول ہیں حضور نمائندہ خدا ہے فرمایے پیغمبر تیری بیعت نہیں میری بیعت ہے ادھر حضرت عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے فرمایے عثمان میرا ہاتھ نہیں تیرا ہاتھ ہے علم عمل خدا نبی کو دیتا ہے نبی علم عمل آگے اصحاب پیغمبر کو دیتے ہیں یہ جو نبی نے علم عمل دیا ہے کبھی نے لفظ قرآن سے دیا ہے کبھی لفظ حدیث سے دیا ہے درہ توجہ رکھنا کبھی لفظ قرآن سے دیا ہے کبھی لفظ حدیث سے دیا ہے لیکن پیغمبر نے کیسے دیا ہے یہ پیغمبر خدا کا ہے پیغمبر کا معنی پیغام دینا دنیا میں پیغام کی دو صورتیں چلا کرتی ہیں پیغام کی ایک صورت تو یہ ہے میں مثال لے کر بات سمجھاتا ہوں آپ نے جلسہ رکھا ہے اشتہار چھپوا کے رکھا ہے دیکھیں الفاظ بھی آپ کے ہیں مراد بھی آپ کی ہے کبھی جلسہ رکھا بغیر اشتہار چھپوانے کے مراد جبھر جلسہ رکھنے والوں کی ہے الفاظ اعلان کرنے والوں کے ہیں توجہ رکھنا مولا ابت السلام نے جلسہ رکھا اشتہار چھپوا دیا اشتہار پہ جلسے کا منوان بھی ہے نہیں چھپتا میسے چلتا ہے اپنے علاقے میں اعلان کر دو کوئی اعلان تو یوں کرتا ہے ہماری مسجد میں فلا مولانا صاحب کا بیان ہوگا کوئی کہتا ہے بیر طریقہ کا بیان ہوگا کوئی کہتا ہے علماء اسلام خطاب کریں گے لیکن مراد تو سب کی ایک ہے کہ جلسہ بغیر اشتہار چھپوانے کے تو پھر الفاظ اعلان کرنے والے کے لیکن مراد آپ کی ہے اسی طرح اللہ پیغمبر کے ذریعے امت کو پیغام دیتا ہے کبھی الفاظ خدا کی ہوتے ہیں مراد بھی خدا کی ہوتی ہے اور کبھی الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں مراد خدا کی ہوتی پاکے مراد خدا کی ہے اس پیغام کا نام حدیث ہے ہم قرآن بی مانتے ہیں پیغام خدا بندی ہے اگر قرآن نہ مانے تب بھی بیمان ہے قرآن نہ مانے تب بیمان ہے حدیث نہ مانے تب بیمان ہے ترہ توجہ رکھنا میں ایک مثال دینے لگا ہوں میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُوزِ بَانْكُمُ رِدْسَ اَحْلَلْ بَيْتَ اے میرے پیغمبر کی بیویوں اے میرے پیغمبر کا حرم اے میرے پیغمبر کی ازواج میں خدا اعلان یہ کر رہا ہوں اللہ نے تم اہل بیت گناہوں سے دور کر دیا ہے نجاست سے بچا لیا ہے تمہارے قریب غلازت نہیں آسکتی اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کو قرآن میں اہل بیت کہا ہے یا پیغمبر کی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں پیغمبر کی دامات کا کوئی ذکر نہیں پیغمبر کی اولاد کا کوئی ذکر نہیں ادھر حدیث مبارک سے مسلم میں مجود ہے میرے پیغمبر تشریف فرما ہے علی مرتضی آئے نبی نے چاتر کے نیچے لے لیا حضرت زہرہ آئی نبی نے چاتر کے نیچے لیا حضرت حسن آئے نبی نے چاتر کے نیچے لیا حضرت حسین آئے نبی نے چاتر کے نیچے لینے کے بعد نبو پتر اعلان یوں کیا ہے میری زہرہ آل بیت ہے میرا حسن آل بیت ہے میرا حسین آل بیت ہے ادھر پیغمبر کی عائشہ نہیں ہے ادھر پیغمبر کی مہمونہ نہیں ہے ایک بد وقت آیا تو یوں کہہ لگا کہ پیغمبر کی بیٹیوں کو دماغ آل بیت نہیں مانتا ارے قرآن میں جہاں آل بیت کا لفظ ہے ماں پیغمبر کی بیٹی کا تذکرہ نہیں ایک بد وقت یوں کہنے لگا میں پیغمبر کی بیوی آل بیت نہیں مانتا جہاں حدیث مسلم آئی ہے ماں پیغمبر کی بیوی کا تذکرہ نہیں خدا نے اولاد آل بیت بیوی کو آل بیت مانا ہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہم نے پیغمبر کی بیٹی اور جواد کو آل بیت مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے جو قرآن نہ مانے وہ بھی بیٹی مان ہے اور جو حدیث نہ مانے وہ بھی بیٹی مان ہے پیغمبر کی بیوی آل بیت ہے پیغمبر کی بیٹی بھی آل بیت ہے بیوی آل بیت مانے تب بھی بیمان ہے یہ بیمان قرآن کے انکار کی بجہ سے ہے اور یہ بیمان حدیث کے انکار کی بجہ سے ہے قرآن بھی خدا کا پیغام ہے حدیث بھی خدا کا پیغام ہے قرآن بھی پیغام ہے حدیث بھی توجہ رکھنا قرآن بھی پیغام ہے حدیث بھی پیغام ہے میں نے مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے ان حضرات سے وقت پہلے لیا ہے اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے ان نے میری درخواست کو قبول فرما یا ہے کیونکہ میں نے دلائل دینے ہے ابھی میں نے بات نہیں شروع کی میں نے دلائل دینے ہے میں نے عقیدہ بیان کرنا ہے میں نے مسئلہ کو بیان کرنا ہے میں نے کہا جیتے جاگتے مجمع کو عقیدہ سناؤ اور دلیل کے ساتھ سناؤ میں انشاءاللہ تمہیں عقیدہ سمجھا کے اٹھنے دوں گا تو میں عقیدہ منوا کے اٹھنے دوں گا میں عقیدہ سمجھاؤں گا بھی میرے اللہ نے چاہا تو منوا گا بھی اگر زد نہ ہوئی عقیدہ سمجھ آئے گا اگر بغض نہ ہوا عقیدہ سمجھ آئے گا وہ عقیدہ دیوبند کا اور پھر سمجھنا ہے وہ عقیدہ دیوبند گا اور پھر تیرے سامنے کھلینا نانا کبھی نہیں ہو سکتا میں سمجھائی رہا تھا میں صرف ایک مثال لی ہے قرآن کو پوچھے کیا ہے تو آپ یہ بات کہہ دینا قرآن خدا کا وہ پیغام ہے جس میں الفاظ بھی خدا کے ہیں مراد بھی خدا کی ہے کوئی بندہ پوچھے حدیث کیا ہے آپ نے کہہ دینا ہے حدیث وہ خدا کا پیغام ہے جس میں الفاظ مصطفیٰ کے ہے اور مراد خدا کی ہے ہم نے مانا قرآن کسے کہتے ہیں اب ذرا توجہ رکھنا یہ جو قرآن تو نے سمجھا قرآن کسے کہتے ہیں بات سمجھ لوگے نا قرآن نبو ہے کہ جس میں الفاظ بی خدا کے اور جس میں مراد بی خدا کی چٹے نہ دیں مجھے بیان کرنے دیں جب بیان ختم ہو جائے اب چٹے لکھیں میں تمہارے شوق کو پورا کروں گا انشاءاللہ بیان کے دوران چٹے نہ لائیں میرے بیان کے دوران کاغذ کلم لے کر بیٹھو اور لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ تمہارا کلم تھک جائے گا اور میں جواب دیتے نہیں تھک گا انشاءاللہ آزمائی شرط ہے تم چٹے لکھنے کا شوق پورا کرو اور میں جواب دینے کا شوق پورا کروں گا لیکن یہ بات کان کھول کے سنو اگر تیری چٹ کلیجہ گرم ہوا تو میرے جواب کلیجہ گرم ہوگا اگر تیری چٹ کلیجہ نرم ہوگا تو پھر میرے جواب کلیجہ نرم ہوگا گلا مجھ پہ نہیں کرنا گلا کلم پہ کرنا ہے چٹ لکھنے والا زین میں رکھ لے میں جواب دے کر اٹھو گا انشاءاللہ جیسے تیری چٹ بد پڑی ہے میں جب تمہارے بیان کے دوران کھون گا تمہارے ذین میں کبھی نہ آئے کہ شاید ایک کا جواب دیا اور دو کو چھوڑ دیا چٹ لکھتا جا اور پھر جواب لے تو یہ بتا چلے کہ دیوبندیت کا وکیل کسے کہتے ہے میں کہتا ہوں وکیل رکھنا یہ جو قرآن تو پڑھنے لگا ہے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے اس سے پہلے قرآن پکڑنا ہے پھر قرآن پڑنا ہے پھر قرآن سمجھنا ہے اللہ نے قرآن کریم میں قرآن کو پکڑنے کا عدب بھی دیا ہے قرآن کریم کو خدا نے پڑھنے عدب بھی دیا ہے قرآن کریم سمجھنے کا اللہ نے قرآن میں عدب دیا ہے میں کہتا ہوں یہ قرآن موجود ہے نیرے قرآن کو پکڑا ہے اللہ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں یوظل بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ کسی قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے کسی قرآن سے زلالت بھی ملتی ہے بندہ حیران ہوتا ہے ارے ہم نے تو یہ سنا تھا قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے آج تم نے عجیب بات کہہ دی ہے قرآن پڑھنے سے گمراہی بھی ملتی ہے میں کہتا ہوں ہاں ہاں اگر تجھے یوں سمجھ نہ آئے تو میں یوں کہتا ہوں مسجد میں آنے پہ عجر و ثواب بھی ملتا ہے اور مسجد میں آنے پہ گناہ و عذاب بھی ملتا ہے بندے کہتے ہیں مسجد میں آنے پہ میں نے کہا جی ہاں اگر تو مسجد میں آیا ہے بات وجود کے ساتھ آیا ہے مسجد میں آنے پہ عجر و ثواب ملے گا اگر مسجد میں آیا ہے نہ پاک وجود لے کر آیا ہے کہ مسجد پہ آنے پہ گناہ و عذاب ملے گا مسجد پہ آیا ہے پاک وجود کے ساتھ آیا ہے مسجد آنے پہ مسجد آنے پہ ثواب ملتا ہے لیکن مسجد نہ پاک وجود کے ساتھ آیا تو مسجد آنے پہ گناہ و عذاب ملتا ہے اگر تو نے قرآن کو پکڑا ہے عجر و ثواب ملتا ہے اگر قرآن کو پکڑا ہے گناہ و عذاب ملتا ہے بندہ کہتے ہیں یہ کیا معنی میں کہتوں قرآن کو پکڑنے کا ایک اصول وہ ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں دیا ہے قرآن کو پکڑنے کا ایک اصول وہ ہے جو تیرے ڈاکٹر زاکر نائق نے دیا ہے اگر اصول قرآن والا لے گا تو پھر عجر و سواب ملے گا زاکر نائق والا لے گا تو پھر گناہ و عظام ملے گا جب بھی لوگ مجھے کہتے ہیں زاکر نائق کی تردید کرتا ہے میں نے کہا ہاں ہاں میں تردید کرتا ہوں تلیل کے ساتھ کرتا ہوں جرت کے ساتھ کرتا ہوں ارہ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے یہ پی ایس ڈاکٹر نہیں ہے اگر دونے مسئلہ چک کرانا ہے تو رجوع دونے عالم سے کرنا ہے اگر دونے پشاب چک کرانا ہے تو مسئلہ دونے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اگر مسئلہ پیش آجائے رجوع علماء حق سے کرنا اگر خون پشاب چک کرنا ہے تو پھر رجوع ڈاکٹر جا کر نائک سے کرنا زاکر نائک کا کام اور ہے علماء حق کا کام اور ہے مسئلہ چک ہم سے گرا اشاب بخانہ چک اس سے گرا ایک اصول اللہ نے قرآن میں دیا ہے ایک اصول زاکر نائک نے دیا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کیا مطلب توجہ ادھر رکھو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر تم نے قرآن کو چھونا ہے تیرا بھاک پاک ہونا چاہیے تیرا وضو ہونا چاہیے اگر وضو موجود نہیں ہے تیرے ہاتھ نہ پاک ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کے قریب بھی نہ جانا زاکر نائک نے مسئلہ بتایا ہے قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں ہے بغیر وضو کے قرآن چھو سکتا ہے میں نے کوئی خدا کا فیصلہ یہ ہے بغیر وضو سے قرآن نہیں چھونا جاکر زاکر نائک کا فیصلہ ہے بغیر وضو کے بھی چھونا ہے اگر خدا کے اصول کے مطابق قرآن کو ہاتھ لگائے گا عجر و ثواب ملتا ہے جاکر نائک کے اصول کو لے گا تو پھر گناہ و عذاب ملتا ہے میں اگلی بات کہتا ہوں قرآن پڑھنا ہے تو کیسے عدب قرآن نے دیا ہے اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَا فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اگر تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو عوض باللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کیا کہ تلاوت کرنی ہے اگر یہ تو نے نہ کہا تو پھر ثواب نہیں ملتا اگر پھر خدا نراز ہوتا ہے کہ میری ہدایات کے مطابق تو نے قرآن کو پڑھا کیوں نہیں ہے جب توجہ رکھنا تیرا خطیب تو یہ بات کہہ دے قرآن سے پہلے عوض باللہ پڑھنا ہے لیکن تیرا وکیل بتائے گا یہ عوض باللہ کیوں پڑھنا ہے اللہ نے قرآن کریم میں بتایا جَاَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زُحُقَ کہ جب حق آ جائے تو باطل دوڑ جاتا ہے باطل تو آئے ہی دوڑنے کے لیے تھا ارے رحمان کا کلام حق ہے اور شیطان باطل ہے اگر تم نے قرآن کو سمجھنا ہے اللہ کے مصور پدر عزیر نشید کرنا میں سمجھانے کے لئے یوں کہتا ہوں اب کبھی لوگ کہتے ہیں اور یہ ہمارے خاندان کا بزرگ ہے میں نے کہا یہ مولوی ہے کہتے ہیں نہیں مولوی تو نہیں ہے میں نے کہا اس نے پی ایچ ڈی کی ہے کہتے ہیں یہ پی ایچ ڈی تو نہیں ہے میں نے کہا بزرگ کیسے ہے کہتے ہیں اس کی عمر بڑی ہے ہمارے خاندان کا بڑا آدمی ہے تو پتہ یہ چلا اگر عمر لمبی ہو تو لوگ اسے بزرگ کہتے ہیں بہت اچھا میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا میں سب سے لمبی عمر والا کون ہے تو تم نے جواب دینا ابلیس ہیں ابلیس کی عمر سب سے لمبی ہے تو پھر ابلیس عمر کے اعتبار سے بزرگ ہوا نا لوگ کہتے ہیں ہمارا مولوی بڑا مولوی ہے کیوں اس نے فلا عالم سے مناظرہ کیا ہے میں نے کہا مناظرے سے بڑا بنتا ہے تو پھر شیطان بڑا ہوا نا تو اس نے مناظرہ خدا کی ذات تھی کیا ہے خدا نے پوچھا ہے یا ابلیس عمر منع کا انتس چدہ نمہ خلقت بیا دیا کہ جب آدم کو میں نے بیا پیدا کیا حکم میں نے دیا ہے ابلیس سجدہ کیوں نہیں کرتا تو انہیں کہا اللہ میں سجدہ کیوں کروں تو انہیں آدم کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا آگ بلند ہوا کرتی ہے مٹی پست ہوا کرتی ہے ارے بلندی والا کبھی پستیوں کو سجدے کرتا ہے خدا نے فرمائے اخر میرے دربار سے دفع ہو جا تو میرے سامنے دلینیں دیتا ہے کٹ ہجتیاں کرتا ہے ارے مولوی اتنا بڑا ہے منادر خدا سے کرتا ہے جو نے کہا نانا ارے اس بندے کے ماننے والے بڑے ہیں شیطان کے ماننے والے عربوں میں ہیں تو پھر بڑا آدمی ہوا کہا جی نانا اس کے خلاف بات نہ کرنا یہ تو دو مرپے کا مالک ہے ارے شیطان کو دیکھ لے اس کا محل سوندر کے اوپر تخت ہے یہ تخت سوندر پہ رہتا ہے جو علم دیکھو تو بھی بڑا ہے اگر اس کی عبادت کو دیکھو آسمان کے چپے چپے پہ سجدے کرتا ہے عمر بھی اس کی بڑی ہے عبادت بھی اس کی بڑی ہے مناظر بھی یہ بڑا ہے اس کی تاج و دخت بھی اس کا بڑا ہے ماننے والے بھی اس کے زیادہ ہیں لیکن خدا نے اصول یہ دیا ہے میرا قرآن تجھے سمجھ تبانہ ہے اذا قراتر قرآنہ فست عزباللہ ہے منا شیطان الرجی میں عمر بڑی ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو مردود کہنا ہے علم بڑا ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو مردود کہنا ہے اس میں عبادت بڑی گی ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو مردود کہنا ہے ماننے والے کئی ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو مردود کہنا ہے اگر بڑا ہوگا عقیدہ ٹھیک نہیں مردود تب بھی ہے اگر عبادت زیادہ کرے عقیدہ ٹھیک نہیں مردود تب بھی ہے اذا قرآنہ فست عزباللہ ہے من الشیطان الرجی میں اگر یوں سمجھنا ہے کہ پھر میں مثال عدیثِ پیغمبر سے دیتا ہو میرے نبی کے دور میں نبوبت کا جھوٹھا دعویٰ کرنے والا مسیلمہِ قذاب ہے میرے نبی کو خط لکھا ہے کہتے ہیں مِمْ مُسَیْلَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ الٰہ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ یہ مسیلمہ رسول اللہ کا خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے میرے پیغمبر نے عجیب جواب دیا ہے فرمئے مِمْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ الٰہ مُسَیْلَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ارے محمد رسول اللہ ہے مسیلمہ تو قذاب ہے اگر آج کے دور میں کوئی بندہ کہتا یہ قذاب ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے مونی صاحب جھوٹا ہی جئی ہے تو نبی نہ اس کو یوں تو نہ کہو نہ لفظ تو نرم لاؤنا لہجہ تو نرم لاؤنا میرے پیغمبر نے فرمایا نانا ایک طرف رسول ہے مقابلے میں رسول نہیں مقابلے میں قذاب آتا ہے فرمایا محمد رسول اللہ حق مسیلمہ قذاب کو لکھتا ہے میرے خدا نے بتایا اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قرآن سمجھتا پانا ہے جب تم نے باطل کو باطل کہنا ہے تم نے حق کو حق کہنا ہے اگر حق کو حق کہے گا باطل کو باطل کہے گا تیری آئندہ نصروں کا ایمان محفوظ ہوگا اگر تُو نے نام لے کر نہ بتایا آپ اسے کہتے ہیں باطل اسے کہتے ہیں تیری آئندہ نصر گمرا ہوگی میں نے اس لئے کہا قرآن اسے کہتے ہیں یہ بھی زین میں رکھ لیں قرآن کو چھونے کا عدب ہے یہ بھی زین میں رکھ لیں قرآن کو پڑھنے کا عدب ہے یہ بھی زین میں رکھ لیں قرآن کو سمجھنے کا عدب ہے وہ بھی زین میں رکھ لیں میرے خدا نے یوں سبق دیا ہے وَأَنْزَلْنَا اِلَئِكَ ذِكْرَا میں تو بینہ لنہ سے معنوز زدہ اے رہی ہے میرے پیغمبر قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے قرآن کی شرعہ بھی آپ نے کرنی ہے اللہ کسی موقع پہ اگر پیغمبر کی شرعہ نہ ملے تو پھر خدایا کیا کریں گے پھر خدا نے اعلان یوں فرمایا اَسَّابِقُونَ الْأَمْتَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِي نَتَّفَعُهُمْ بِإِحْسَارِ اگر شرعہ پیغمبر سے نہیں پھر پیغمبر کا صحابی جو موجود ہے اللہ اگر کئی شرعہ صحابی سے بھی نہ ملے پھر کہا جائے فرمائے اَسَّابِقُونَ اَتِعُلَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ وَالْأَمْرِ مِنْبُرْ کوئی دونے بات فقہا کی ماننی ہے تارے تنبیح تارے سالت تارے صحابہ تارے فقہا چرا ربائد و بند ایک نقطہ سمجھو اطاعت اللہ کی بولو اطاعت اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے اور اطاعت فقہا کی اطاعت مجھے لوگ کہتے ہیں او جی ہمارے شہر میں جلال پر پیر والا میں یا ہمارے شہر میں او جی اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں ہم فقہا کو نہیں مانتے تو پھر کیا کریں میں نے کہا وہ نہ مانے کہتے ہیں جی کیوں میں نے کہا ان کو حکم ہی نہیں ہے ان کو ان کو حکم ہی نہیں ہے حضرت علامہ حیدری اللہ کی قبر پہ گروڑ رحمت ناظر فرمائے فرمائے محرم آیا ایک پیٹتا ہے اور ایک سبر کرتا ہے تو فرمائے لوگ تاجب سے کہتے ہیں بھئی یہ کیوں پیٹتا ہے اس کو سبر کرنا چاہیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اس دعینو بسبر وصلات امان والو سبر کرو امان والو نمازیں پڑھو کہ یہ سبر نہیں کرتا پیٹتا ہے علامہ حیدری فرماتے سبر کا حکم اسے ہے ہی نہیں یہ حکم تو آمنو کو ہے نہیں سمجھا یہ حکم تو سبر کا حکم اسے نہیں آمنو کو ہے تو فقہا کی بات ماننے کا حکم اسے نہیں آمنو کو ہے کسے ہے آمنو کو وہ نہ مانے تو کیا پریشانی ہے اس لئے میں نے کہا ہم پریشان نہیں ہے ہمیں حکم ہے ہم آنتے ہیں تجھے حکم نہیں تو نہ مان اگر آمنو میں آئے گا تو فقہا کی بات مانے گا آمنو سے نکل جائے گا تو وہ سبر نہیں کرے گا تو فقہا کی بات نہیں مانے گا جہاں سے وہ آیا وہاں تو جا تم دونوں قریب قریب رہتے ہو دونوں لوگ کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے سمجھنا فرق کیا ہے میں نے کہا فرق بڑا چھوٹا چا ہے وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا ایرانوالا وہ صحابہ کی یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا اور یہ صحابہ کی وہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتا یہ صحابہ کو حجت نہیں مانتا وہ صحابہ کو نہیں مانتا یہ صحابہ کی نہیں مانتا قریب قریب ہے نا یاد رہے گا وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا وہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتا اور یہ صحابہ کو حجت نہیں مانتا وہ صحابہ کو نہیں مانتا یہ صحابہ کی نہیں مانتا وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو بڑا ہے یہ ہمارا تعلق اس سے بھی نہیں ہمارا تعلق اس سے بھی نہیں ہم اس سے بھی بری ہیں ہم اس سے بھی بری ہیں کیوں ہم صحابہ کی ذات بھی مانتے ہیں دیوبند والے صحابہ کی بات بھی مانتے ہیں صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں صحابہ کو حجت بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں صحابہ کی بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں صحابہ کی بھی مانتے ہیں صحابہ ایمان ہیں صحابہ حجت ہیں صحابہ دلیل ہیں خدا کی قسم صحابہ جنت کا جانے کا سب سے مستند راستہ ہے صحابہ جنت میں جانے کا سب سے مستند ایک بد وقت کہنے لگا تم بات صحابہ کی کرتے ہو نبی نے تو دو چیزیں دی ہیں امنے کا کون سی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک تفیقم امرین لن تزلو ما تمستق تم بھیما بادی ابادا تمہیں میں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان دو کو مضبوطی سے تھاما تم کبھی گمران نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنتی ان میں ایک کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے کہتا ہے صحابہ تو ہے ہی نہیں یا کتاب ہے یا سنت ہے میں نے کہا نبی کی بات کو سمجھو توجہ رکھنا نبی کی بات کو سمجھو ارے کتاب اللہ یہ نور ہے سنتِ بیغمبر یہ نور ہے کتاب اللہ خدا کی قسم روشری ہے بیغمبر کی سنت یہ روشری ہے تم رات کی طریقے میں چلنا چاہو تو تب چلو گے جب تیرے سامنے دو نور کی روشنیاں ہوں گی تیرے سامنے دو لائتے ہوں گی تیرے سامنے دو ہیڈ لائتے ہوں گی تیرے سامنے دو روشنیاں ہوں گی تب ہی بندہ رات کو چلتا ہے ایک روشنی دائیں جانب ہے ایک روشنی بائیں جانب ہے ایک روشنی کا نام اور ہے ایک کا نام اور ہے یہ دو روشنیاں ملے تو بندہ رات کو چلتا ہے لیکن خدا تجھے عقل دے یہ دو روشنیاں خود نہیں چلتی یہ روشنیاں تب چلتی ہیں جب نیچے کار موجود ہو نیچے گاڑی موجود ہو تب روشنیاں چلتی ہیں مگر تو ہاں ہاں اگر کفر کے ظلمات میں اگر بدت کے ظلمات میں اگر ان دو اندھیروں میں تم نے راستہ جنت کرینا ہے تو پھر ایک نور کتاب اللہ کا ہے ایک نور سنت رسول اللہ کا ہے ایک روشنی قرآن کی ہے ایک روشنی پیغمبر کے فرمان کی ہے لیکن یہ دو روشنیاں تب چلتی ہیں جب نیچے گاڑی صدیق کی ہو یہ روشنیاں تب چلتی ہیں جب نیچے گاڑی فاروق کی ہو یہ تب چلتیاں ہیں جب نیچے گاڑی عثمانو علی حضرت معاویہ کی ہو رضی اللہ عنہم صدیق کی گاڑی ہے ادھر روشنی قرآن کی ہے ادھر روشنی سنت کی ہے اب تجھے راستہ مل جائے گا لیکن گاڑی کتار دے تو پھر یہ لائٹ بھی نہیں چلتی وہ لائٹ بھی نہیں چلتی پیغمبر نے دو روشنیاں تجھے اور مجھے نہیں دی پیغمبر نے یوں فرمایا ترق تو فیقم خطاب تجھے اور مجھے نہیں ہے خطاب تو پیغمبر میں صحابہ کو فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے وہ تم دو چیزوں گلے کے آگے چلو گے ہم نے دون روشنیاں لینی ہے لیکن تب جب گاڑی صحابہ کی ہوگی تو پھر دو روشنیاں ہوتی ہیں اگر یہ نہ ہو تب جب گاڑی صحابہ والی ہونی چاہیے میں نے کہا تم کیا کہتے ہو کہہ تیری ہم کہتے ہیں نماز نبی والی ہونی چاہیے میں نے کہا تیرے پاہ تلین کیا ہے کہتا ہے بخاریم میں حدیث ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار ایتو مونی اسلی توجہ رکھنا سلو کمار ایتو مونی اسلی نماز ایسے مڑو جیسے مجھے پڑتے دیکھا ہے میں نے کہا یہ کسی خطاب ہے کہتا ہی ہمیں ہے میں نے کہا خدا تجھے عقل لے یہ خطاب اسے ہے جو نبی کو دیکھتا ہے یہ خطاب اسے ہے جو نبی کو سلو کمار ایتو مونی نماز ایسے پڑو جیسے مجھے دیکھو نبی کو صدیق نے دیکھا ہے نبی کو فاروق نے دیکھا ہے نبی کو عثمان علی نے دیکھا ہے نبی بھضرت معاویہ ابو حریرہ نے دیکھا ہے رضی اللہ عنہ یہ سلو کا خطاب تجھے اور مجھے نہیں ہے یہ خطاب کنے ہے کہتا ہے پھر ہم کیا کریں گے میں نے کہا ہم کیا کریں گے امام مسلح پر ہے اور مقتدی ان کے بیچے مسجد کے حال میں ہے کوئی مسجد کے سین میں ہے یا مسجد کے حال والا امام کو دے کے امام کو دے کے رکو میں جاتا ہے یا مسجد کے سین والا امام کو نہیں دیکھتا یہ مسجد کو مقتدی کو دیکھ کے جاتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا اس نے نماز مقتدی کے پیچھے پڑی ہے سب یہی بات کہتے ہیں اس نے نماز امام کے پیچھے پڑی ہے علاقہ امام کو نہیں دیکھا دیکھا تو مقتدی کو ہے ارے ادھر امام نبی ہے مقتدی صحابہ ہے صحابی رکو کرتا ہے نبی کو دیکھ گے ہم رکو کرتے ہیں صحابی کو دیکھ گے ہماری نماز صحابہ والی صحابی کی نماز نبی والی اگر ان کی نماز نبفت والی ہے تو پھر میری اور تیری نماز بھی نبوت والی ہے اگر تجھے یوں سمجھنا ہے تو پھر میں دلیل کے طور پر یوں کہوں گا روایات اٹھا کے دیکھ لیں صحابی کسی علاقے میں جاتا ہے کبھی کوئی صحابی یوں نہیں کہتا تھا کونوں مثلہ نبی کے نا لوگوں ہمارے نبی کی طرح بن جاؤ صحابی کا تکونوں مثلہ نا ارے تم ہم جیسے ملو ہم عصاف نبوت سے رگے ہیں تم نے عصاف صحابیت پر رگنا ہے ہم نبی کی طرح چلیں گے تم صحابی کی طرح چلیں چلے ایک بات میں اور بھی کہہ دوں توجہ اس حوالے سے کہہ دوں کہ مجھے میزبان فرمار ہے تباہتا ہی میں کہہ دوں کہا جی ہمارے جلسے میں مستورات بھی ہیں میں نے کہا ایک مسئلہ وہ بھی سنیں اسی حدیث کی روشنی میں سنیں غیر مقلدین اور فرقہ اہل حدیث نے ایک نیا تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے مرد کی نماز الگ ہے عورت کی نماز یہ ہمارا موقف تھا مرد کی نماز الگ ہے عورت کی نماز یہ موقف ہمارا تھا وہו observ نگا جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق توجہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق آواز یورپ سے چلی ہے مرد عورت کی زدگی میں کوئی فرق نہیں اسے پتہ ہے اس بات کو مسلمان نہیں لے گا اسے نگا نہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے اس بات کو مسلمان لے گا پوشہ دلیل کیا ہے کیا کہ guarantee بخاری میں حدیث موجود ہے یہ دلیق اس نے تجھے دینی ہے آج تم بھی سمجھو میری ماں اور بینیں بھی سمجھیں کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے راوی مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے بیس دن تک نبی کے پاس ٹھہرے جب یہ بیس دنوں بعد جانے لگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا توجہ رکھنا کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ تم واپس جا رہے ہو اردعو الہ اہلکم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ نمازیں یو بڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے آگے پیغمبر نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ السَّلَاةُ جب نماز کا وقت آ جائے وَلْيُعَزِّلْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ایک بندہ تم میں سے ازان دے وَلْيَ اُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ تم میں سے بڑا امان بنے اب یہ مکمل حدیث موجود ہے مگر بلکل جس طرح مزاج مماتیت کا ہے اسی طرح مزاج غیر مقلدیت کا ہے مماتی بھی قرآن آدھا پڑھتا ہے آدھے قرآن کو آدھے قرآن مشیرِ مادر سمجھ کے پی جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ حدیث آدھی پڑھتا ہے اگلی آدھی حدیث کو ہڑپ کر جاتا ہے وہ قرآن پورا پڑھتا تو مسئلہ پورا نکلاتا یہ حدیث پوری پڑھتا تو مسئلہ پورا حل ہو جاتا لوگ کے دریقے کیا مطلب مگے دون توجہ رکھنا مالک بن حویرس کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے ہمارے ساتھ گر والے نہیں تھے ہمارے ساتھ گر والے ہم عورتیں چھوڑ کے آئے تھے نبی کی خدمت میں مرد آئے تھے وقانہ رسول اللہ رقیقا حلیمہ اللہ کے پیغمبر امت شفتت بھی کرتے تھے اللہ کے پیغمبر مہربان بھی تھے ہمارے ساتھ گر والے نہیں تھے جب ہمیں گر والوں کی طرف جانے کا اشتیاق ہوا فرمائے ارجعو الہ اہل کو یہ تم گھر چلے جاؤ اب عورتیں تو ساتھ تھی ہی نہیں آنے والے صرف مرد تھے نبی نے فرمائے سلو کمار عیتبونی پسلی تم نمازیں یوں پڑھنا کیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے یہ نبی نے خطاب مردوں کو گیا ہے یہ عورتوں اور مردوں کو گیا ہے مردوں کو گیا ہے عورتیں تو ساتھ ہی نہیں نا یہ مردوں کو گیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ عورتوں مردوں سب کو گیا ہے ہم نے کہا چلیے تمہاری بات مان لیتے ہیں تو پھر نبی کی پوری بات سامنے رکھونا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیضہ حضرت السلاتو جب نماز کا وقت آجے تم میں سے کوئی ایک بندہ ازان دے تو وہ حکم مردوں اور دونوں کو ہے کہونا دونوں کو ہے تم میں سے بڑا امام بنے تو کہونا حکم دونوں کو ہے مجھے ایک شخص خون کرنے لگا کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے ایک غیر مقلد نے پوچھا ہے مرد عورت کی نماز میں فرق ہے اس میں کوئی حدیث پیش کرو میں آپ کو بھی کہتا ہوں میرے اصول کو یاد رکھ لو کبھی تمہیں الجن پیش نہیں آئے گی میں کہہ تو اگر کوئی سوال کرے تو تم سوال پہ سوال کرنا اگر وہ سوال کرے تم سوال پہ سوال کرنا ہمیشہ جواب کی فکر نہ کرنا کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے اصول یاد رکھنا کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے مجھے کہتا ہے یہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے کوئی حدیث دے گے میں نے کہا اس سے یہ پوچھ رہا توجہ اس سے یہ پوچھنا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں وہ کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں میں نے کہا اس سے یہ کہنا ہم رائی ونڈ والے ہیں ہم عمرت سر والے نہیں ہیں ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں کہ ادھر یہ قیامت لگ میں نے کہا ازان پہلے ہے نماز بعد میں ہے اقامت پہلے ہے ازان بعد میں ہے امامت کے مسلح پہ امام پہلے ہے جماعت بعد میں ہے لباس پہلے ہے نماز بعد میں ہے اس غیر مقلب سے کہہ دے اگر مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر آج اپنی ہمشیرہ سے کہہ دو ازام تو نے دینی ہے مرد عورتوں میں فرق جو نہیں ہے اپنی باپی محترمہ سے کہہ دو تکبیر تو نے کہنی ہے مرد عورت کی نماز میں فرق جو نہیں ہے امی جان سے کہہ دو امام تو نے کرنی ہے مرد عورتوں کی نماز میں فرق جو نہیں ہے تیرے پاس رمان موجود تھا تو نے سر اسے اتار کے پڑا ہے وہ یہ ننگے سر عجر زیادہ ملتا ہے اپنی پھر بیٹی سے کہہ دے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو بٹا اتار کے پڑھنا ہے مرد عورت کی نماز میں فرم جو نہیں ہے جب تو نماز پڑھنے لگتا ہے میرے مقتدی کی شلوات تخنوں سے اوپر ہیں میرے مقتدی کی شلوات یہ تو تخنوں سے اوپر ہیں اور تیری آنی بندلی سے اوپر ہیں مرد عورت کی نماز میں فرم جو نہیں ہے اپنی عورتوں سے کہہ تو ایک ازان دے دوسری تقبیر پڑھیں ایک امامت کریں اور شنوار سمسجد میں آئے تو سب سے دورتے اتار کے نمازیں پڑھیں اپنی شنواریں اپنی پندلیوں سے اوپر کر کے پڑھیں فرق جو نہیں ہے کہتا ہے یہ نہیں نہیں ازان میں تو فرق ہے اقامت میں تو فرق ہے امامت میں تو فرق ہے لباس میں تو فرق ہے میں نے کہا ازان میں فرق ہے حدیث تو دکھا دے اقامت میں فرق ہے حدیث تو دکھا دے امامت میں فرق ہے حدیث تو دکھا دے میں کے سر میں فرق ہے حدیث تو دکھا دے چھلوان ٹکنوں سے اوپر کرنے میں فرق ہے حدیث تو دکھا دے مرد عورت کے نمان میں فرق ہے حدیث میں دکھا دے تو کچھ تو دکھا کچھ ہم دکھائے بات ٹھیک ہے غلط سواد کر لوگے بولو نہ کر لوگے یہ مسجد میں چاول تقسیم کرتا ہے نمازی بڑھ جائیں گونا اس سے ازان دلوحہ نمازی بڑھ جائیں نہیں سمجھا چاول کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں بات سمجھائیں بھئی چاول جو تو انہیں پکائے نمازی بڑھ جائیں گے تو ازان ان سے دلوحہ نمازی بڑھ جائیں گے چاول کی ضرورت ہی نہیں ہے بات ٹھیک ہے نا شیعہ کے ماتم میں مجمع بڑھتا ہے کیوں فرق جو نہیں ہے وہ ماتم کرنے والے کے ساتھ ماتم کرنے والی لاتا ہے تو مجمع بڑھ جاتا ہے وہ چھوٹا تھا تو بڑا تھا اس نے کہا ماتم میں کوئی فرق نہیں ہے تو انہیں کہا نماز میں کوئی فرق نہیں وہ اکٹھے پیٹ لیتے ہیں تم اکٹھے نماز پڑھا لو مجمع اس کا بھی ہے مجمع تیرہ بھی ہوگا کیسا تجھے آسانی پیدا کر دی میں بیعت کہہ رہا تھا کہتا ہے نہیں جی ہمارے پاس حدیث موجود ہے میں نے کہا کون سی کہتا ہے اگر اس حدیث سے عورتوں مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر آگے یہ بھی تو موجود تھا ان میں سے ایک ازان دے جب فرق نہیں ہے تو کیا دے عورت ازان بھی دے سکتی ہے آگے یہ بھی موجود تھا قلی امہ کم اکبارا کھہ کہ تم میں ایک بڑا امامت کریں جب فرق نہیں ہے تو دادی جان سے امامت بھی کروا لے کہتا ہے یہ نہیں نہیں اس میں تو فرق ہے میں نے کہا تبین اللہ تنہیں آدھی حدیث کو علاکر دیا آدھی حدیث کو علاکر دیا تنہیں کہا آدھی مردوں کے لیے ہیں آدھی دونوں کے لیے ہیں ہم نے کہا پوری حدیثی مردوں کے لیے ہیں چلیئے تنہیں آدھی پیش کی ہے حضور نے فرمایا تم سب نماز پڑھو سب میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ان سب کو حکمی ہے نبی کی طرح پڑھے میں نے کہا یہ تو بھی سوترہ مہنگا پڑھے گا کہتا جی کیوں مہنگا پڑھے گا میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا تم سارے حج کرو تم سارے عمرہ کرو حتاب مردوں کو بھی ہے حتاب عورتوں کو بھی ہے پھر دو چاندریں لے آ حتاب جو دونوں کو ہے عمرہ میں کوئی فرق نہیں ہے دونے بھی احرام میں دو چادریں پہنی ہے اپنی بیگم کو بھی چادریں دے دیں لوگ پوچھے کیا ہوا کہنا عطیموں کا حکم دونوں کو ہے تو جب میں نے احرام کی چادریں پہنی ہے تو یہ بیچاری کیوں نہ پہنے پھر جب تو تواف کے لیے جانا ہے تو پہلے تیر چکروں میں تو رما کے ساتھ اکڑ کے چلے گا تو بیگم کے کہنا تو بھی اکڑ کے چل پتا چلے حج عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے تو نے دائیں گندے سے حرام اتار لیا ہے بیگم سے کہہ دے تو بھی اتار لیں لوگ پوچھے کیا ہوا کہنا خدا نے عطیموں کہا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جب وہاں سے باہر مکلے تو صحیح کرنے لگیں سبا اور مروہ گدرے میں دو جگہوں پہ تو دوڑتا ہے بیگم سے کہہ دے تو بھی دوڑ لوگ پوچھے کیوں کہنا خدا نے عطیموں کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے پھر جب صحیح سے فارض ہو تو تو نے نائم کو بلانا ہے کہنا میرے بھی ٹھنڈ کر دے میری بیگم کی بھی ٹھنڈ کر دے نائم پوچھے گا کیوں کہنا عطیموں فرق ہی کوئی نہیں کہنا بھی عطیموں فرق ہی بولیے میں کہنا فرق ہی کوئی نہیں ہے میں کہے تو سواز درونا میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ دو میں لطیفہ گومول بھی نہیں ہوں میں قصہ گومول بھی نہیں ہوں لطیفہ میرا مزاج نہیں ہے میں تجھے سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں اگر وہ دلیل دے سکتا ہے میرا بیٹا تو بھی دلیل دے سکتا ہے اگر وہ بات کر سکتی ہے میری بیٹ اور بیٹی بات تو بھی کر سکتی ہے اسے سوال کرنا یا فرق نہیں ہے تو انہیں فرق کیوں گیا ہے توجہ رکھنا میں نے کہا نا نا غیر مکندو یہ جرم کبھی نہ کرنا تمہیں مہنگا پڑ جائے گا وہ کہے گا جی مہنگا میں نے کہا جی ہاں سلو نبی نے فرمایا تم سارے نمازیں پڑو یہ حکم سب کو ہے مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے میں نے کہا بیٹ تیرے بیگم نے قرآن پڑنا ہے ایدھا یہ کیا مطلب میں نے کہا تو جہاد کی دعوت دے گا تو جہاد کی دعوت دے گا تو ننگ کے سر نکلے گا وہ بھی سر سے کپڑا اتار دے گی تو نے گریبان کو کھولنا ہے وہ بھی گریبان کھول لے گی تو نے شلوان ٹکنوں سے اوپر گئی ہے وہ بھی شلوان ٹکنوں سے اوپر گئے گی تو میں نے بھی ریفر مٹھا لی ہے اس نے بھی ریفر مٹھا لی نہیں ہے تو نے پوچھ رہا ہے کیوں اس نے کہا قرآن نہیں کہتا لَقَدْ قَانْ نَلَاكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا پیغمبر تم سب کے لیے نمونہ ہے تیرے لیے بھی نمونہ ہے میرے لیے بھی نمونہ ہے قوم میں تو بھی شامل ہے قوم میں میں بھی شامل ہو اگر تو ننگے سر جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں وہ کہے گا نہیں نہیں نبی نے پگڑی باندھی ہے وہ تو بھٹا اتار کے پگڑی باندھ لے گی میں نبی سب کے لیے نمونہ ہے تو پگڑی باندھے تو میں بھی باندھوگا بھوکی آجواب دے گا بالآخر دو نے کہنا ہے جو بند والے ٹھیک کہتے ہیں منت کا حکم اور ہے عورت کا عورت بالآخر بالآخر تُو نے کہنا ہے جو بند والے بولیہ جو بند والے جو بند والے ٹھیک کہتے ہیں میں غیر مکندس کہتا ہوں باز آؤ تم نے اعتقاف میں مسجد میں سب کو جمع کیا ہے مبارک اہل حدیث مسجد مبارک مسجد اہل حدیث شیخ قرآن میں اکٹے اعتقاف سے کیا ہوا پھر میں بتاؤں گا بہتر اعتقاف اللہ کر دو بہتر اعتقاف اللہ کر دو تم نے پھر دیوبند کی طرز پیانا ہے اب اس لئے فعلے کہتے ہیں کہ مردوں کی نماز الگ ہے عورتوں کی نماز الگ ہے کوئی سوال تو بھی تو کر لیا کرنا مجھے ایک بندے نے سوال کیا کہ جو جی غیر مقلد کہہ رہے ہیں میں نے کہا کیا کہتے ہیں کہتا جی اس نے کہا اپنے مولانا صاحب سے پوچھو کیا رفعہ یدین سے نبی پاک نے منع کیا ہے میں نے کہا ٹیلی فون اس کو دے اور سپیکر آن کر دے ان کی ضلط کا تماشا آنکھوں سے دیکھ لے اس نے موبائل ان کو دیا میں نے کہا بیٹا تو سوال کر وہ کہتا ہے ہمیں شیخ صاحب یہ فرمائے کہ نبی پاک نے رفعہ یدین سے منع کیا ہے نبی پاک نے روکا ہے کہ منعرف یدین کی حدیث موجود ہے توجہ منعرف یدین کی حدیث موجود ہے میں نے کہا بیٹا تو یہ بتا کہ نبی پاک نے رفعہ یدین کا حکم دیا ہے حکم تو دکھا دے منع میں دکھاتا ہوں حکم تو دکھا دے منع اگر ہم کلن فوراں سلپ ہوگا انگریز کی طرح فوراں سلپ ہوگا پوچھا کہہ دہری اللہ کے نبی نے منع تو نے حکم تو نہیں دیا لیکن اللہ کے نبی نے کیا تو ہے نا میں نے کہا نبی نے روکا نہیں تو نبی نے چھوڑا تو ہے نا کی حدیث دکھا ہم منع کی دکھائیں گے تو کرنے کی دکھائے گا ہم چھوڑنے کی دکھائیں گے یہ کو مشکل بات ہو نہیں ہے مجھے ایک شخص نے فون کیا اب جھوڑ بولتے ہیں کہا جی میں تولیغی جماعت میں چار ماہ لگا کر آیا ہوں لیکن مجھے پریشانی ہے میں نے کہا کیا کہہ دری غیر مقلب نے سوال کیا ہے میں نے کہا کون سا کہہ دری اہل حدیث پوچھتا ہے کیا بخاری ہیں ترقی رفعہ رفعہ لیدین نہیں کیا کہتا کہ رفعہ لیدین کی عدیث بخاری میں ہے میں نے اس سے غوراں کہا بھئی تو مسلمان ہے کہتا ہے جی ہاں الحمدللہ میں نے کہا مجھے تو نہیں بتا تو نے ٹیلی فون کیا مجھے کیا بتا مسلمان ہے یا نہیں کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں میں نے کہا پہلا کلمہ پڑھ کے سنا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کہا کلمہ یہی ہے کہتا جی بالکل یہی ہے میں نے کہا مجھے بتا جو کلمہ تو نے مجھے سنایا ہے کیا یہ کلمہ بخاری میں ہے نہیں سمجھے کیا یہ کلمہ بخاری میں تم نے درنا نہیں ہے سوال کرو کیا یہ کلمہ بخاری میں ہے مجھے کہتے ہیں یہ کلمہ بخاری میں تو نہیں ہے میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے کہا اذان سناو اذان شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک اذان پڑی ہے میں نے کہا جو تُو نے اذان پڑی ہے کیا یہ اذان بخاری میں ہے یہ اذان کے کلمات بخاری میں نہیں ہے اور عزیز میں بخاری میں نہیں ہے اور کتابوں میں میں نے کہا بخاری میں ہے میں نے کہا جب تُو نماز کرے جاتا ہے تو پشاپ پخانا بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا کہتا جی کرتا ہوں میں نے کہا بیٹھ کر یہ کھڑے ہو کر کہتا جی بیٹھ کر میں نے کہا بیٹھ کر پشاپ کرنے کے لیے پوری بخاری میں دکھا دے ہے پوری بخاری میں میں نے کہا بخاری میں پہلا کلمہ بھی نہیں بخاری شریف میں تیری ازان کے کلمات بھی نہیں بخاری شریف میں بیٹھ کر پشاپ کرنے کی حدیث بھی نہیں ہے تو پھر یہ ساری باتیں نہیں تھی کیوں نے مان لی ہے کیوں مانی کہتا ہے بخاری امی نہیں تو اور کتابوں میں تو ہے نا تو میں نے کہا اگر اختر کے رفعید ہے بخاری امی نہیں تو اور کتابوں میں ہے نا اور کتابوں میں یہ کون سا مشکل تھا خیر توجہ میں بات یہ کہہ رہا تھا قرآن کو ہاتھ لگانا کیسے ہے قرآن کو ہاتھ لگانا کیسے ہے قرآن کی تلاوت کرنی کیسے ہے قرآن کو سمجھنا کیسے ہے میں نے سمجھنے پر بات کی تھی قرآن کیسے سمجھنا ہے نمبر ایک پیغمبر سے سمجھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو پیغمبر کے صحابہ سے سمجھنا ہے رضی اللہ عنہ نمبر تین ہم نے فقہات سے سمجھنا ہے یہ قرآن سمجھنے کا اصول ہے کوئی بندہ نبی کو بھی چھوڑ دے کوئی بندہ صحابہ کو بھی چھوڑ دے کوئی بندہ فقہات کو بھی چھوڑ دے قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا پہلی بات قرآن کسے کہتے ہیں قرآن میں ہے کیا قرآن کسے کہتے ہیں دوسری بات قرآن کا پیوام کیا ہے میں بڑی آسان سی بات کہتا ہوں مضمون تو اتنا لمبا ہے اگر میں مغامِ قرآن پہ بات کروں میں مولنف تو سلام صاحب سے گزارش کر رہا تھا میں نے کہا بھی میرا عذر ہے کبھی میرا بیان کرانا ہو مغرب کے بعد بیان شروع کرو اشان تھوڑی سی مؤخر کرو مجھے دو ڈھائی گھنٹے چلنے دو کیوں؟ دب بیان نے طول پکڑنا ہے پھر بعد میں اربل بیان ہونے ہیں تو وقت زیادہ گزرنا ہے مولویت میں صبح سونا ہے عوام میں صبح دکان پر جا رہا ہے مولی صاحب آپ تو سو جائیں گے آپ کیا کرو گے یہ تو بچارے نہیں سویں گے یہ تو دکان پر جائیں گے اپنے ڈیرے پر جائیں گے اور آپ یقین فرماؤ میری بات پر نراض نہ ہونا میں نے تو مقامِ لطیفہ گومولوی نہیں ہو میں کسے کہانیاں نہیں سناتا اگر تم میری یقین کرو درد کو سمجھو اور میرے درد کو تم سمجھو اس ترتیب پہ تم جلسے شروع کر دو مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع عشاء کی نماز آدھا گھٹا وہ آخر تم ہر مہینہ جلسہ کراؤ خرچہ بھی کم ہوگا لوگ بھی بار بار آئیں گھر آگے دیکھو ہمارے جلسوں کی ترتیب اتنی ٹف ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ اتنی رات تک کون جا گے آپ بھی سوچیں گے ہم بھی سوچیں گے ہم بتا لئے پریشان ہوں میں تو یہ ترتیب آسان ہے یا نہیں بولیئے نا کون جی ترتیب مغرب کے بعد پیان عشاء تھوڑی زی بڑی آسان ہے کوئی ان کے لئے کھانے کی ضرورت نہیں ہے عشاء کی آدھا گھنٹا محفر کرو اپنے گھر جا کر کھائیں یہ بات ٹھیک ہے اپنے گھر جا کر کھاؤ اپنے مقام سے کھاؤ کیا فرق پڑتا ہے میں ایسی طرح کرتا ہوں ہم میں بیغام قرآن پہ مہار جی کر رہا تھا بات تمہیدیں باتنا ضروری ہیں جس کے بعد بندہ پیش کرتا ہے میں چلے صرف چھوٹی سی بات کہتا ہوں ایک بات سمجھو اللہ فرماتا ہے قرآن کا پیغام سمجھو قرآن بات اعتدال کی کرتا ہے قرآن بات اعتدال کی کرتا ہے حد سے آگے گوزر جاؤ تب بھی زلالت ہے حد سے نیچے اتر جاؤ تب بھی زلالت ہے درمیان راستے کا نام ایمان ہے میں صرف دو تیم مثال لیتا ہوں ارے ایک بندہ تو وہ تھا جس نے کہا خدا ہے ہی نہیں اسے تحریہ کہتے ہیں ایک نے کہا خدا کہی ہے اسے مشرق کہتے ہیں ایک درمیانہ راستہ ہے خدا ایک ہے خدا ایک ہے میں بغیر تفصیل کے کہہ رہا ہوں خدا ایک ہے ہم نے خدا ایک مانا ہے نظام بنانے کے لیے دوسرے خدا کی نفیقی ہے نظام چلانے کے لیے اگر خدا ایک نہ مانو نظام بنتا نہیں ہے اگر خدا کہی مانو نظام چلتا نہیں ہے لوگ کے دری قیامت لگ بوڑی عورت ہے انپڑ ہے میں خواتین کی بھی بات کر دے تو بوڑی عورت ہے انپڑ ہے کالج کا نوجوان گزرا ہے امی جان کالج سے بول گئی ہو بیٹا ایک دن بھی نہیں گئی مدرسے میں گئی ہو بیٹا کبھی نہیں گئی امی عقیدہ جانتی ہو بیٹا بالکل جانتی ہو امی جان کیا عقیدہ ہے فرمیں خدا ہے اس نے پوچھا دلیل کیا ہے کہ امی جان یہ چرخات دلیل ہے امی جان یہ چرخات دلیل ہے کہا ہاں ہاں بیٹا یہ چرخات دلیل ہے امی جان وہ کیسے کہ بیٹا چرخات چلاتی ہو تو چرخات چل پڑتا ہے نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے تو میرے دل و دماغ نے کہا بغیر چلانے کے چرخات نہیں چلتا تو بغیر نکالنے کے سورج کیسے نکل سکتا ہے بغیر چلانے کے ہوایں کیسے چل سکتی ہے بغیر برسانے کے بادل کیسے برس سکتا ہے میرے چرخے نے بتایا بیٹے نے پھر پوچھا امی جان خدا کتنے ایک ہے کہا بیٹا ایک خدا ہے امی جان ایک خدا ہے کہا ہاں ہاں بیٹا ایک خدا ہے امی جان دلیل کیا ہے کہا بیٹا یہ چرخہ دلیل ہے کہا بیٹا ہاں ہاں جب میں نے دائیں چلایا ہے تو چرخہ دائیں چلا ہے میں نے بائیں چلایا تو بائیں چلا ہے اگر عورتیں دو ہوتی میں چرخے کو دائیں چلا دی دوسری بائیں چلا دی تو چرخہ ٹوٹ جاتا نہ یہ ہمیشہ اس لیے ٹھیک چلا ہے چلانے والی ایک ہے سورج کب سے نکلا ہے کب سے ڈوبتا ہے لیکن کبھی نظام نہیں ٹوٹتا نکانے والا جو ایک ہے ہوای چلتی ہے کبھی نظام درم برم نہیں ہوتا چلانے والا جو ایک ہے میں نے اس لیے کہا ہم نے خدا کو ایک مانا ہے اگر ایک نہ مانے کائنات کا نظام بنتا ہی نہیں ہے اگر ایک سے زائد مانے تو نظام چلتا ہی نہیں ہے آگے چلئے ایک طب کا اور آگیا خدا کہاں پر ہے ایک نے کہا جی اللہ عرش پہ ہے دوسرے نے کہا نانا خدا بھی ہر جگہ پہ نبی بھی ہر جگہ پہ ہے ہم نے کہا قرآن سے موچھو قرآن کہتا ہے اِنَّ حَدَ الْقُرْعَانَ یَهْدِينِ اللَّهِ اَقْوَرْ قرآن درمیانی بات کرتا ہے جز نے کہا خدا عرش پہ ہے ہر جگہ پہ نہیں یہ بھی جھوڑ بولتا ہے جز نے کہا خدا کے ساتھ نبی ہر جگہ پہ ہے ارے یہ بھی جھوڑ بولتا ہے ہم نے کہا اللہ ہر جگہ پہ ہے کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے نبی ایک جگہ پہ ہے کیونکہ وہ جسم کے ساتھ موجود ہے خدا ہر جگہ پہ نبی صرف مدینہ منپرہ میں ہے ہم نے نبی کو مدینہ میں مانا فیض کو پوری کائنات میں مانا اور خدا عرش میں نہیں ہر جگہ پہ ہے اِنَّ حَدَ الْقُرْعَانَ یا حَدِ الْقُرْعَانَ لیکن تو پیغامِ قرآن ہے قرآنِ اتدال کی بات کرتا ہے پھر اگلی بات کہتا ہو مہاں ایک بندہ وہ تھا کہ جس نے کہا میں پیغمبر کا موجزہ نہیں مانتا جسے سید آمد پانک خان کہتے ہیں کہ نے کہا جی میں موجزہ نہیں مانتا یہاں کی دلیل کیا ہے کہتا جی نبی اشارہ کرے تو چاند یہ تو ٹکڑے ہو جائے یہ تو خدا کا کام ہے اور اشارہ کرے اگلیوں سے پانی نکلیں یہ تو خدا کا کام ہے اس نے کہا میں موجزہ نہیں مانتا ایک اور طبق آیا اس نے کہا جی نبی اگر اگلیوں سے پانی چلا سکتا ہے تو میری قسمت بھی ٹھیک کر سکتا ہے اگر اشارہ سے چاند کی ٹکڑے کر سکتا ہے میری تقدیر بھی بدل سکتا ہے تو ایک بندے نے موجزہ کا انکار کیا ہے اس نے کہا نانا میں موجزہ نہیں مانتا اسے شرک آتا ہے ایک بندے نے موجزہ کو دیکھا ہے تو نبی کو قادر مختار مانا ہے قرآن کہتا ہے اِنَّ حَاظَرَ قُرْآنَ ہم درمیانی بات کرتے ہیں موجزہ پیغمبر کا ہے اسے شرک نہیں کہتے موجزہ پیغمبر کا ہے اسے اختیار بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ موجزے میں ہاتھ نبی کا ہے اور فیل خدا کا ہے خدا کا جی چاہے تو نبی مکہ میں بیٹھ جائے بیت المقدس کی کھرکیاں بھی دکھا دے خدا نہ چاہے تو پیغمبر کی اوپنی کے ریچے ہمی عیشہ کا ہار ہو خدا نہ دکھائے خدا بتانے پر آ جائے پیغمبر کو فرش پے بٹھا کے ارچ کی خبریں بھی بتاتے خدا نہ بتائے پیغمبر ہدہبیاں میں ہے اسمان کی خبر مکہ سے بھی نہ آئے ہم نے کہنا نہ یہ کبھی نہ کرنا ارے تو نبوبت کی بات کرتا ہے ہم نے ولی کی کرامت کو بھی مانا ہے ایک بندہ وہ تھا اور ہم ولی کی کرامت نہیں مانتے کیوں نہیں مانتا کہتا ہے کرامت کا مطلب کیا تھا ولی نے دم گیا تو یوں ہو گیا یہ تو خدا کا کام ہے یہ شرک ہے ایک بندہ اور آیا وہ نے کہا نا جینا ہم تو ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں اور پھر ولی سے مانگتے بھی ہیں اگر ولی تمہیں دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے جو بند والوں نے کہا نانا انہازل قرآن یا حدیر اللہ دی اکوان توجہ رکھنا انہازل قرآن یا حدیر اللہ دی یہ اکوان دیوبت کا قیدہ سننا حضرت مریم علیہ السلام خدا کی ولیہ ہے حضرت زگریہ آئے زگریہ علیہ السلام نے تالہ کھولا کمرے کی کنڈی کھولی دروازہ کھولا مریم کے پاس بغیر موسم کے میوہ موجود ہیں حضرت زگریہ نے پوچھا یا مریم اعنی علیہ کے حاضر مریم پھل کہاں سے آیا ہے کہوا من عیند اللہ میرے خدا نے دیا ہے زگریہ سجدے میں گر گئے اللہ میری نمفے ساتھ ممر ہو گئے مریم کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے اولاد کا موسم تو گزر گیا ہے اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے ادھر عیسائی آیا ولی کی کرامت کو دیکھا ہے عیسائی مریم کے سامنے ہاتھ بانکے کھڑا ہے ارے بغیر موسم کے میوے کھا سکتی ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے میوے دے سکتی ہے میں کہہ تو ہاں ہاں کرامت نے فرق یہ ہے اے ولی کی قرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگ لینا اسے عیسائیت کہتے ہیں اور ولی کی قرامت کو مانگ کے ولی کے خدا سے مانگنا اسے اسلام کہتے ہیں ولی کی قرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے ولی کی قرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا اے رہے یہ ایمان ہے ہم قرامت ولی کی مانتے ہیں اور ولی کے خدا سے مانگتے ہیں قرامت ولی کی مانتے ہیں اور ولی کے خدا سے مانگتے ہیں اگر یہاں سے پڑھو پیغمبر تب بھی سنتے ہیں ایک اور تب کا آنے لگا انہیں کہا پیغمبر کو یہاں سے صلاح پڑھو تب بھی نہیں سنتے اللہ تیرا پیغام کیا ہے قرآن درمیانی بات کرتا ہے ایک معاملہ خالق کا ہے ایک معاملہ مخلوق کا ہے نبی مخلوق ہے اور اگر مخلوق زندہ ہو وہ قریب سے سنا کرتی ہے دور سے نہیں سنا کرتی نبی کے روزے پہاں سلام و سلام پڑھ لیں نبی سن لیتے ہیں اور اگر یہاں سے پڑھے ملعکہ بچا دیتے ہیں اگر ادب کا تقاضہ بھی یہ تھا تو میں یوں سمجھنا ہے تو میں یوں کہتا ہوں اگر بیٹا کراچی میں رہتا ہے اور باپ یہاں جلال پر پیر والا میں رہتا ہے تو میرے دوست پر ہوگا گیا اگر وہاں سے بیٹا حدیعہ دینا چاہے تو وہاں سے حدیعہ پھینکتا نہیں ہے آنے والے کو کہتا ہے بھئی یہ میرا توفہ ہے میرے باپ کو دے دینا یہ میرا توفہ ہے میری امی جان کو دے دینا لیکن اگر کراچی سے خود گھر آئے سمان کھول کے کہتا ہے ابو جی یہ آپ کے لیے ہے امی جان یہ آپ کے لیے ہے میری بہن یہ آپ کے لیے ہے استاد جی یہ آپ کے لیے ہے اگر آدمی بڑے کوہ دیعہ خود جائے تو پیش کرتا ہے اگر دور ہو تو پیج دیتا ہے تو بند والوں نے کہا جب پیغمبر کے روزے پہ جاتا ہے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور صلات کا حدیعہ لے کر آیا ہو اور جب یہ دور ہو کہتے اللہ مسلح علا محمد اللہ پیغمبر دور ہے میں یہاں سے نہیں دے سکتا جب جاؤں گا تو خود پیش کروں گا جب نہیں جاتا خدا سلام تو میری ہے پچا تو دے اللہ رسالت صحابہ 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 دیوپن صحابہ صحابہ انہاز القرآن پیغام سمجھا رہے ہیں بولیئے ہیں یہ پیغام قرآن ہے پیغام انہاز القرآن میں نے گزارش کی تھی میں نہ جرسوں میں لطیفے سنا تو نہ کسے کہانیاں سنا تو ہم پورے جرسے پر دلائل اپنے قائد بلاتے ہیں انہازر قرآن یہ پیغام قرآن ہے قرآن حق سے گزرنے بھی نہیں دیتا حق سے نیچے اترنے بھی نہیں دیتا قرآن اعتدال کی بات کرتا ہے قرآن اعتدال کی دعا کرو اللہ مجھر اور آپ کو اعتدال کی تفیق عطا فرم جس نے دینی پرچیاں دیتا ہے جب چھٹوں کا جواب شروع ہو جائے پھر پرچیاں آپ نے دینی ہے میرے بات سمجھ آگئی جتنی دکھنی ہے برچے دھیر لگا جب شروع ہو جائے پھر نہیں برچے بات پھر جواب شکھیں لاؤ لاؤ بی لاؤ جنلی گروہ شابہ رکھو یہ دیر ہے کہ رویتا رکھو شابہ شروع کریں بھئی توجہ رکھو شروع کریں میں نے کہا جب شروع کر تو پھر پرچی نہیں لکھنی اب سنتے جاؤ ذکر توجہ رکھو دیکھو میں پرچی چھانی رہا جو سامنے آرہی وہی آرہی پیار مقردین کہتے ہیں ہم بھی سچے ہیں قرآن و حدیث میں عمر کرتے ہیں باقی سب جھوٹے نبی سچا نبی کا نام سچا انگریز جھوٹا انگریز کا نام جھوٹا ہمارا نام آل سنت الجماعت اللہ کے نبی نے دیا ہے ان کا نام اہل حدیث انگریز نے دیا ہے تو سچوں کا نام سچا اور جھوٹوں کا نام جھوٹا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جانے کون سا مسلک حق پر ہے کون جھوڑ پر ہے یہ سب جنت میں جائیں گے جس کو اپنے مسلک کے حقوں نے کا یقین ہی نہیں وہ پکا جائیں گے وہ کیسے جنت میں جائے گا یہ قرآن سچا ہے جھوٹا کیسے جنت میں جائے گا جنت میں تب جائے گا جب اپنے مسلک کو سچا سمجھے گا سچے کو سچا سمجھے اور جھوٹے کو میں نے شروع میں اصول نہیں دیا تھا اضاف کرات القرآن فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَشْرِيْقَا نِرْدَ جِن سچے کو سچا کو جھوٹے کو جھوٹا کو یہ ہی نہیں پتا کون سا مسلک سچا ہے کوئی بندہ کہ مجھے پتے ہی نہیں میرا باپ کون ہے جسے حلال کا نہیں ہماری بڑی شد و مت کے ساتھ پھیر رہا ہے اس موضوع پر مدلل روشنی ڈالی ہے اس کے لئے ہم مدلل سا وقت لکے مفصل وقت مفصل وقت کے مدلل روشنی ہوتی ہے اور تھوڑے وقت میں تھوڑی روشنی ہوتی ہے میں نے مسئلہ حیات کو بردلائل سے کی مقارات ہمارا جلسہ تھا خانگر میں حیاتوں میں بھی سب مجھے وہاں بھی گلارا جلسے کے نام حیاتوں میں بھی اور میری باری سواہ گیارہ بڑی اب ایک بجہ میں کتنا بیان کرتا ڈیل گنٹا اور سواہ گیارہ بڑی شروع کیا ایک بجے چھوڑ دی ہے اب میں گیار کرتا میں ان سے بھی کہتا تو مغرب کو شروع کراتے ہیں میں گیارہ بڑی تک چلتا مصرح حل ہوتا کے نہیں بولتے نہیں مدلل بیان کے لئے مفصل وقت چاہیے مفصل وقت نکالو اور مدلل بیان سنو میں ان علماء سے کہتا ہوں تمہارے پاس بہت پیسے ہے نا تم پانچ خدیبوں کو مجھ اکیلے کو دے تو پانچ کا بیان کرتا یہ سیدھے غلط ہے مجھے راول پنڈے میں مولی صاحب نے کہا انہیں کہا ہم نے چار مردوں مسئلہ ہے آپ نے بھی تقریریں کرائی ہیں مزہ نہیں آئی چار مردوں میں نے کہا چار کی پیسے کٹھے دو میں ایک دن میں چار بیان کرتا اور الحمدللہ میں لطیفہ نہیں کیا رہا ہنسان ہی رہا تم سنو تو سہی نا ہمارے دلائل سنو کیسے مسئلہ آپ لکھا وقت کھلا رکھو انہیں مسائل کے لئے کچھ لوگ مولی آمد سے چطرور گڑی کی کیسے سنتے ہیں ہم جب پرستے مماتی کے سر جواب دے ہم دوحید سنتے ہیں مولی محمد یوسف لجانوی شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے مسائل پر ان کا حل جلدہ نمبر دس صفحہ نمبر پانچ سو پنیس فتوہ نمبر ایک مماتی گمرا ہے نمبر ایک مماتی نمبر دو مماتیوں کی تقریر سننا نجائز ہے نمبر چار مماتیوں سے تعلقات رکھنا نامبا ہے کتنے فتوہ نمبر ایک مماتی گمرا ہے نمبر دو مماتی کی پیچھے نماز نہیں ہوتی نمبر تین مماتیوں کی تقریر سننا ناجائز نمبر چار مماتیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ناجائز مجھے ایک بندے نے کہا ان سے نکاح کر سکتے ہیں میں نے کہا نکاح سے تعلق بڑھتا ہے یا چھوٹتا ہے اوفر والے تعلق نجائز ہے تو پچھتے نکاح کر سکتے ہیں قرآن مجید کا لفظی معنی کیا ہے قرآن کا معنی جس کو بار بار پڑھا جائے اور مجید کا معنی بزرگ ہے قرآن سے زیادہ دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہمارے امام امام آزم و بھولیف و رحمت اللہ لے جس جگہ سے گرفت آروے وہاں آٹھ ہزار مرتبہ قرآن غطب کی اگر قرآن مجید میں واضح حکم ہوگی میرے پیغمبر تم میت ہو اور حدیث ضعیب میں ہوگی انبیاء زندہ ہیں مسلمان کس پر عمل کریں پورے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ نبی تو مرتا نبی پر جھوٹ مت بولو جب یہ آیت اتری انہ کا میتن پیغمبر زندہ تھے یا نہیں بولیے جب قرآن اتر رہا ہے تو حضور زندہ ہے تب ہی قرآن اتر رہا ہے تو انہ کا میتن کا معنی اگر دے کہ آپ زندہ نہیں ہو تو قرآن کی آیت کس پر اتری ہے کتنا دوکہ ہے اگر حضور زندہ نہیں ہے تو انہ کا میتن آیت کس پر اتری ہے تو ٹھیک ہے انہ کا میتن کا معنی یہ نہیں کہ تم زندہ نہیں ہو انہ کا میتن کا معنی کہ تم پر موت آنی ہے اور موت کے بعد زندگی ملنی ہے کہ نہیں یہ قرآن میں نہیں ہے اور جو کہتے حدیث ضعیف ہے خدا کی قسم وہ جھوڑ بولتا ہے امام سیودی کہتے ہیں حدیث متواتر ہے متواتر حدیث کو ضعیف نہیں کہتے ہیں متواتر تو حدیث کی سب سے مضبوط کی ضبوتی ہے حیات اللہ علیہ وسلم کو منکر صحابہ اکرام کے دیوانہ ہونے کا تعویٰ بھی کرتا ہے بلکل جھوڑ بولتا ہے جو شخص پیغمبر کو زندہ نہیں مانتا وہ صحابہ کا دیوانہ ہو ہی نہیں زلتا جو پیغمبر کی حیات کے دشمر ہے وہ صحابہ سے کیا بیار کرے مولا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ صحابہ کے دیوانے تھے کے نہیں بولیے مماتی تھے علامہ حیدری علامہ فاروقی مماتی تھے مولانا عظم تارک مولانا سارالکاسمی مجودہ خیادت تو کوئی ایک بھی مماتی آج تک اس کا قائد نہیں بن سکا اور بنے گا بھی نہیں ایک بنا تھا سرگو دے گا پتہ ہے ایک بنا تھا تاولہ بندی آلی بھی بنا تھا جو شڑاوی سپاہ کے مقابلے میں ہم بھی جماعت بنائے تاریخ دفاعیں صحابہ بتیس دن کی جیل آئی ہے لگ کر باہر آئے کتنی جیل یہ دیوانگی ہے بتیس دن کی جیل آئی میرے شہر کیا ہے بتیس دن کی جیل آئی دفاعیں صحابہ ختم پھر اشارت و تیت شروع بتیس دن میں توید ختم ہوگی اب اشارت کس توید کی ہے یہ نہیں صحابہ کا دیوانہ ہو سکتا ہے مماتی اپنے مفادات کے لئے سپاہ صحابہ میں شامل ہوتے وہ سمجھتے اس کے ساتھ ٹور تا پہتا ہے عزت تا ٹور ہوتی ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق دے اگر ریاض الجنہ واقعی جنت ہے تو شیعہ جنت میں جاتا ہے اثر میں ہمیں جو بات سمجھ نہیں آتی وہ اور ہے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا عبلیس کہاں پر تھا جنت کہاں پر تھا اللہ نے فرمایا اوہ شدول آدم سجدہ کرو عبلیس نے کیا کہاں پر تھا تو کافر نہیں تھا کافر تھا نکل گیا یہ آتا ہے نکل جاتا ہے جنت میں مستقل کافر رہتا نہیں ہے کیا رسول سلم کی حیات دنیا کی ہے یا حیات برزخی کی ہے رسول سلم کی حیات برزخ میں ہے اور دنیا والی سے بڑھ کر حیات کہاں پر ہے برزخ میں اور دنیا والی حیات سے بڑھ کر ہے حیات بنیوی کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والے جسم کو حیات حیات برزخی کمانا کہ دنیا ابھی نہیں برزخ میں ہے سورہ فاتحہ قرآن میں ہے یا نہیں تو دلیل دے قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں یہ ایک سو چودہ کتنی صورتیں ہیں پہلی گونزی ہے فاتحہ اگر فاتحہ قرآن نہیں تو پھر ایک سو تیرہ ہوگی اگر ایک سو چودہ ہے تو فاتحہ قرآن ہے پھر فاتحہ قرآن ہے قرآن کریم پہلہ نمبر چودہ میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر ہم نے ساتھ صورتیں بار بار پڑے جانے والی آپ کو دی ہیں جنہیں قرآن عظیم کہتے ہیں وہ عطف تفسیری ہے تو صورت فاتحہ کو قرآن کہا خود قرآن نے جو یہ عقیدہ ہوگی فاتحہ قرآن نہیں تو وضاحت فرمائے وہ کمرا ہے کیا جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد بابا عظیم بلانت فاتحہ پڑھنا صحیح ہے بلکل صحیح نہیں ایک ہی ہے کہ ایک بندہ فاتحہ کو یہ سمجھے قرآن نہیں میں دعا پڑھ رہا ہوں قرآن نہیں ہے میں دعا پڑھتا ہوں تو دعا میں آپ جو بھی دعا چاہے پڑھ لیں دعا میں جب آپ اتحیات بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں رب جاننی مقیمت صلات یہ کیا ہے یہ ہے تو قرآن لیکن اب کیا پڑھ رہے ہیں دعا اگر آپ جنازہ میں صورت فاتحہ پڑھئی ہے دعا سمجھ کر تو بات ہو رہا ہے قرآن سمجھ کر پڑھے تو جدہ اتحیات میں رب جاننی قرآن سمجھ کر پڑھے تو ٹھیک نہیں دعا سمجھ کر پڑھے تو ٹھیک ہے لیکن پڑھنا پھر بھی آہستہ ہے اونچی آباس سے نہیں کہتے ہیں بس اوقات اونچی آباس حضور نے پڑھی ہے حضرت عزیز بن عباس نے پڑھی ہے بلکل اسی طرح جیسے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں بس اوقات ایک دو آیت اونچی آباس سے پڑھی ہے یہ بتانے کے لئے کس موقع پر یہ آیتیں پڑھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بس اوقات نماز جنازہ میں سنا اونچی آباس سے پڑھی ہے یہ بتانے کے لئے کس موقع پر یہ پڑھتے ہیں دیکھیں عورتیں شور نہ کریں جب رو پیچھے اردو بچی ہے کچھ عورتیں بھی حیاء کیا کریں اگر ازواج متحرات تحلِ بیعت میں سے ہیں تو دعوت مباحلہ میں کیوں نہ لے گی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دعوت مباحلہ میں سب پولانا ضروری نہیں ہے قرآن کریم نے تو مباحلہ کیا کہا کہ تعالو نہ دو ابنا آنا و ابنا آگے تو نسا تو بیوی کو کہتے ہیں تم بیویوں لو ہم بھی لاتے ہیں آلِ بیعت نہ مانو تو بیوی تو مانتے ہونا تو یہاں کونزی بیوی تھی کوئی بھی نہیں تھی مطلب یہ ہے کہ دعوت مباحلہ میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو یہ نہیں کہ سب کو لے آو ضروری نہیں ہے کہ ساری اولاد کو لاؤ دعوت مباحلہ میں گھر کے فرد لاتے ہیں خواہو سارے یا خواہو تھوڑے خواہو سارے یا خواہو تھوڑے یہ ایک شخص کا قیدہ ہے کہ شیطان اور مرک الموت کا علم رسول اللہ علم سے زیادہ ہے پھلکل مسلمانوں میں سے کسی کا قیدہ نہیں ہے یہ ایک شخص کا قیدہ ہے کہ نماز میں حضور پاہ صلی اللہ کا خیال آجائے کہ نماز ٹوڑ جاتی ہے اگر بیوی کا خیال آجائے کہ نماز نہیں ٹوڑتی یہ کسی نے بھی نہیں لکھا نہ ہسو مسئلہ اس نے پوچھا ہے تم آخواہ پیاس پڑھتے ہیں میں نے کہا یہ بلکل جھوڑ بولتے ہیں خام رہا اعتراضات فضول کرتے ہیں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے نہ بھی ایسے مسئلہ بیان کرتا ہے یہ ایک سچ کی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کاموں کا علم پہلے سے نہیں ہوتا بلکہ بندوں کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کاموں کا علم ہوتا ہے سب لیتا رکھنے والا شخص سہی چترونے جو کتاب لکھے قرآن مقدس بخاری مدد گستاوی کی اور کس کی اس نے ترپن اعتراضات امام بخاری پہ کیے ہیں اور ترپن اعتراضات کے جواب میں پانچ کتابیں آئی ہیں کتاب مارکیٹ میں ہیں ہمیں اعتراض پہ گلانی ہے جو چترونے نے ازواج متحرات بارے میں سوال استعمال کے گلانی ہے مناظرہ کے لئے آپ کیا شرائط ہیں رضاحت فرمائیں پہلے ہمیں بتائیں کہ مناظرہ ہے پھر شرطیں بتائیں پہلے یہ تو بتائیں نا مناظرہ کون ہے پھر ہم شرطیں بتائیں یہ بتائیں مناظرہ موضوع کون چاہے ہے بندہ کون چاہے ہے پھر آدمی اسے بات کریں مولی سامان نے چکر دے کر سودھ حلال کر دیا ہے کوئش اثر روپے کی ضرورت سے آتا ہے جنابوں مجھے کھاٹ چاہیے بدرسوں کے حساب سے ادار دیتا ہے نقد آٹھ سو روپے کیا یہ جائز ہے پھر وہ کہتا ہے دیکھیں سودھ کہتے کسی آپ کے علم میں نہیں ہے اس لئے ہمیں غلطی لگتی ہے سودھ کا معنی اور ہوتا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے نقد لو تو آٹھ سو کی اور اگر ادار لو تو پندرہ سودھ یہ سودھ نہیں ہے سودھ کسے کہتے ہیں یہ گلاس ہے سو روپے کیا آپ نے ایک مہینے بعد سودھ دینا ہے اگر نہ دیا تو ایک سو دس نہ دیا تو ایک سو بیس نہ دیا تو ایک سو تیس یہ سودھ ہے یہ کیا ہے اگر آپ نے آج دیا تو دس روپے کا کل پیسے دیا تو پندرہ روپے کا اگر اگر کل نہ دے سکا اور پرسو دیا پھر بھی پندرہ کا یہ سودھ نہیں ہے اگر آپ پرسو نہ دیا تو پانچ اور پڑھ جائیں گے اب سودھ بنے گا تو آپ مفتی بن کے موریوں پر فتوہ نہ ٹھوکا کرو میری بات سمجھے ہو ایک آدمی کہتا ہے بھی خاد نگت ہے ایک ہزار کیا اور دو مہینے بعد اگر تم ادھار لیتے ہو یہ نہیں ہوتا کہ اگر کل پیسے ایک ہزار کی پرسو دے دو سو یہ نہیں ہوتا اگر آپ آج لو تو ایک ہزار کی اگر آپ آج نہیں رہتے آپ نے یہی خاد دو مہینے بعد پیسے دینے ہیں تو یہ خاد کتنے کی ہے بارہ سو کی لیکن اگر وہ دو مہینے بعد نہ دے سکا تو پھر پھر بھی بارہ سو اب سودھ نہیں ہے کہا نہیں نہ دے سکا تو سو اور بڑھ جائے گا یہ سودھ ہے آپ سمجھتے ہیں بھر یہ سودھ ہے لوگ کہتے ہیں چکر دیتے ہیں چکر نہیں ہوتا آگے دیکھو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا ساتھ میں بھائی ہیں اس کو دے دیں وہ اسے آٹھ سو کے ساتھ روپے دیتا میں نے خیرہ وضاحت کر دیا مسئلہ یہی ہے کیا شیعہ سے رشتہ لینا جائز ہے یا نہیں لینا بھی جائز نہیں دینا بھی جائز ہے اگر شیعہ سے رشتہ ہو چکا ہو وہ نکا نہیں ہے وہ سرسر زنا بے حیائی فرپت کرداری ہے کوئی شیعہ سونی کا اپس میں نکا نہیں ہوتا اللہ ہمیں حرام سے بچائے حلال کی تفیق تعاف فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب